السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات زلہ اڑپی میں ایک تعلقہ ہے جس کا نام کارکڑا ہے یہاں پر ایک مشہور دینی ادارہ ہے جو پچھلے پچیس سال سے الحمدللہ برابر اپنے خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں بے شمار حفاظ یہاں سے پڑھ کر مکمل کرنے کے بعد میں اپنی اگلی تعلیم یعنی شعب عالمیت سے بھی جو فارغ ہو چکے ہیں اور مفتیوی بنے ہیں الحمدللہ اسی سلسلے میں باقاعدہ خدمتیں جاری ہیں پچھلے دو دن پہلے ماشاءاللہ صوبہ بحار سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ جس کا نام محمد اسجد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدرت کے کیا کہنے جو بچہ ابھی آپ اس سے کوئی سوال کریں گے یا یہاں تک ایک چھوٹی سی بات آپ اس سے اس کا نام پوچھیں گے اگر کوئی بڑی عمر کا ہے تو وہ بچہ ڈر کے وجہ سے گھبرا جاتا ہے لیکن آپ تاجب کریں گے کہ اس بچے نے بہت تھوڑی سی مدت میں اساتیزہ کے مہنتوں اور کوششوں کے وجہ سے ذمہ داروں کے مکمل طریقے سے توجہات کے بنا پر ماشاءاللہ پورے قرآن کو آپ کو معلوم ہے قرآن کے اندر ایک سو چودہ سورتیں ہیں تیس پارے ہیں چھہ ہزار دو سو چھتیس آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر درج کیے ہیں کہ اتنے بڑے زخیرے کو اس چھوٹے سے بچے نے سینے کے اندر جمع کر لیا ہے قرآن جاہیے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 22 اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لئے اس کو سمجھنے کے لئے آسان کیا ہے ہے کوئی اس کو سمجھنے والا اور یاد کرنے کے فکر کرنے والا یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے جس سینے کے اندر قرآن جمع ہو گیا وہ سینہ مبارک ہے جس زبان سے یہ قرآن جاری ہو گیا وہ زبان مبارک ہے جن آنکھوں نے قرآن پاک کو دیکھا ہے یقیناً یہ آنکھیں چھومنے کے جو خابل ہیں کس قدر مبارک ہیں اس بچے کے مہباب اور کس قدر تعریفوں کی مستحق ہیں اس بچے کے اساتذہ اور اس مدرسے کے ذمہ دار یقیناً وہ مدرسہ بھی مبارک ہو گیا وہ شہر اور علاقہ بھی مبارک ہو گیا اس بچے کے مسلسل تلاوت کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے جتنے مصیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں یقیناً دور کیا ہے اس موقع پر مجھے بھی دعوت دیتے اور ساتھ ساتھ ہمارے شہر کے مفتی ہیں مفتی عبد الرحمن القاسمی دعوت برکاتہمی یہ بھی تھے اور اس پروگرام کے اندر ادارے کے ذمہ دار ہیں شیخ ابو شماع صاحب اور دوسرے ایک استاد ہیں جن کا نام مولانا ابو صفیان ہے یہ بھی شریک تھے اور دیگر کچھ شہر کے ذمہ دار حضرات بھی شریک تھے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کی حفظ کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی تعدم حیات اسی مضبوطی کے ساتھ میں تلاوت کرتے رہنے کی توفیق انعیت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دغنی راچ چونی ترقیہ سے مالا مال فرمائے اور انہا ساتھ ازا کو بھی دنیا اور آخرت کے اندر اس کا نعمال بدل انعیت فرمائے اور ساتھ ساتھ شہر والوں کو اور اطراف والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس چھوٹے بچے کی حفظ کی اس چھوٹے بچے کی یہ محنت ہے اور اس کے سینے کے اندر رہنے والا یہ مبارک قرآن ہے اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے آمین یارب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین